بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو یہ لیکن آئے ہوں دال کچوری کی ریسپی اور جو کہ بہت ہی مجھے کی بنے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے یہاں ہاف کپ چنی کی دال لی ہے جسے میں نے کچھا پکا جو ہے وہ گلا لیا ہے کیونکہ جب میں اسے پیس ہوں گی تو یہ بہت اچھی خوشک رہے گی یہ گیلی گیلی نہیں ہوگی ہمیں اپنی کچوری کے لیے خوشک ہی چاہیے اور گیلی گیلی نہیں چاہیے تو آپ اسے سلپے پیس لیں یا آپ اسے چوپر میں پیس لیں تو اسے میں سائیڈ میں کر دیتی ہوں اب ہماری ڈو کی طرف آ جاتے ہیں یہاں میں نے ایک چھٹکی سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا اور 1 ٹی سپون میں نے یہ لیبل نمک لیا ہے اور 4 ٹی سپون یہ آئل ہے اور یہ گلاس پانی ہے جس سے ہم اسے گھون دیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس میں ہم یہ ڈالیں گے سب سے پہلے سوڈا اس میں ہم نمک ڈالیں گے اب میں اسے پہلے مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے یہ ہمارا نمک ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں شام مکس ہو گیا ہے اب میں اسے وائل ڈالوں گی اب ہم اسے مکس کریں گے اچھے سے اب میں پانی سے اسے گھونوں گی تھوڑا تھوڑا پانی دالتے رہوں گی میں اس کے اندر اور میں اسے گھونوں گی اچھا آپ نے بہت زیادہ سکت اسے نہیں گھوننا ہے بہت زیادہ نرم نہیں گھوننا ہے بس آپ نے اسے اچھی سی ڈو بنا لیں نہیں ہے جو زیادہ سکت بھی نہ ہو زیادہ نرم بھی نہ ہو اچھا یہ دیکھئے اس کے اندر میں نے آدھا گلاس پانی سے میں نے اسے گھونڈا ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس کو ایسا رکھا ہے ابھی میں اسے رکھوں گی 20 منٹ کے لیے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا تو آپ نے بھی اتنا سکت رکھنا ہے کہ یہ سیٹ ہونے کے بعد ہمیں نرم ملے گا یہ اب یہ سکت ہو رہا ہے 20 منٹ کے لیے جب میں اسے رکھوں گی تو یہ سیٹ مل جائے گا مجھے بلکل جتنا مجھے چاہیے تو اب میں دال پیس لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھئے یہ میں نے اپنی دال کو جو ہے وہ بہت اچھے سے پیس لیا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ خوشک ہے اور بہت ہی مزی کی یہ تیار ہوئی ہے اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کسی لال مچ یہ دونوں چیزیں ڈال کے بس مکس کر کے اور میں اسے رکھ دوں گی اچھے طرح ہاں سے اسے مکس کریں گے ہاں اور پھر اسے ہم رکھ دیں گے جب ہماری رول ایڈی ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو کچولی بنا کے دکھائیں گے یہ اچھے سے ہماری ڈال میں مرچوں نمک دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب میں اسے رکھ دوں گی یہ کچولی بنائیں گے اس کی ہاں جی تو یہ دیکھئے ہماری جو ڈو ہے وہ کس قدر مزے کی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی ہمیں صافٹ چاہیے یہ ویسی ہی تیار ہوئی ہے دیکھیں بہت اچھی ہماری ڈو تیار ہوئی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ پیڑے بنائیں گے ہاں جی دیکھئے ہم نے سارے ایک ہی سائز کے آپ کوشش کریں کہ آپ نے لینے ہیں اب ہم اسے ہاتھ پہ اس طرح پھیلائیں گے اور ایسے ون ٹیبل سپون کی برابر ایسے بھر کے ہم نے اس میں لے لی نہیں ہے اور پھر ہم اسے اس طرح جو ہے وہ بند کریں گے اور جو ایکسٹرا ہو وہ آپ اس کو ہٹا دیں اور بس کہ دیکھیں ہمارا پیڑا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسی طرح سے سالے بنائیں گے ہاں جی دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے تیار ہو گئے ہیں پیڑے سارے اور میں نے ان کے اوپا سب پہ اویل لگا کے رکھا ہے تاکہ یہ خوشک نہ ہو اور بہت اچھے ہمارے پیڑے تیار ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اسے فرائے کرنے کی طرف تیل جو ہے وہ میں نے گڑھا کرنے کی نیدک دیا تھا پورا ایک کلو تیل میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے کیونکہ ہمیں کچودی بلکل ڈیپ فرائے کرنی ہوتی ہے اس لیے ہمیں تیل زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے جو اویل ہے وہ میں نے ایک کلو پورا لیا ہے کڑھائی کے اندر ڈالا ہے اسے گڑھا کر لیا ہے اب کچودی بنانے کی طرف چلتے ہیں ہاں جو یہ دیکھئے ایسے ہم پیچھے پیل آئی لگائیں گے اپنے اس کو رکھیں گے پیڑے کو اور ہلکا سا تیل لگا کے ہم بلکل ہلکے آہاز سے آپ نے اسے پریس کرنا ہے زیادہ بھی آپ نے دبا کے اچھے سے نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ اگر یہ زیادہ سی بھی پھٹ گئی تو پھر اس میں آئیل بھر جائے گا اور یہ نہ یہ پھولے گی اور نہ ہی یہ اچھی بنے گی ٹھیک ہے ایسے ہم دو تین بنائیں گے بعد اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہمیں دو تین بنا لیتی ہوں ہاں جی یہ دیکھئے پہ میں نے تین بنائی ہے اب پہلے انہیں فرائے کر کے دیکھتے ہیں ہاں جی تیل ہمارا بہت اچھا گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنی کچوری اس میں لیا پڑک اس میں ڈالیں گے بس یہ پہلیں ہی اوپر آ جائے گی پھر آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو اس قرحوں سے پیس کرنا ہے تاکہ ہماری کچوری بہت اچھی پھولیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کچوری یہ تیار ہوئی ہے کس قدر شامدار یہ تیار ہوئی ہے دیکھئے اس طرح ہم اس پہ پھولیں اویل ڈالیں گے ہاں جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری کچوری جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور میں باقی یہ سپرائے کروں گی ہاں جی دیکھئے تیز تیل میں ہی آپ نے اسے ڈالنا ہے کیونکہ تیز تیل میں جب آپ اسے فرائے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی پھولی پھولی بنتی ہیں وہ بہت ہلکے ہاتھ سے آپ اسے پریس کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری ہی ہماری بہت ہی شاندار بنی ہے اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے فرائے کریں گے تو ظاہر ہے وہ بہت اچھی فرائے ہوں گی کیونکہ اگر ہم نے زیادہ ڈالتی ہیں اور کچھ لیٹ ہو گیا اس کو پریس کرنے میں تو پھر وہ نہیں پھولے گی اس لیے سنگل سنگل یا اگر آپ فرائے کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہماری کچھولیاں تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھئے ہلکے 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 آپ نے پریس کرنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری کچھولیاں ہماری بہت اچھی پھولیں گی یہ دیکھئے اب جب ہماری ساری فرائے ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو ریش آٹ کر کے دیکھاؤں گی ہاں جی دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ساری کچھولیاں بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار بنی ہے تقریباً ساری ہی میری بہت اچھی پھولیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اسے ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ڈال بہت اچھی میں نے اس میں پیلنگ کری تھی ڈال کی دیکھیں بہت ہی یمی یہ بنی ہے اور بس اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آگے رمضان آ رہے ہیں تو آپ نے ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے تاکہ آپ کی بابا ہو سکے رمضانوں میں اور اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلا اس کے ساتھ آپ والو کی ترکاری کی ریسپی میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں تو اس کے ساتھ آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اس کا فیل پیک مجھے ضرور دیجئے گا جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے غزاری شئر میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور اب میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں کوئی بہت اچھے سی تشبیلے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لئے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی